میرے ویورز مجھ سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اور ان ویورز کے ایک کومن کوئسسنس ہوتے ہیں نمبر ایک ایس ای پی بہتر ہے یا لمسن نمبر دو کہ ایس ای پی کے لیے کچھ بہتر فنڈ بتائیں یا لمسن کے لیے کچھ بہتر فنڈ بتائیں سب سے پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں کہ ایس ای پی اور لمسن میں سے کون سا موڈ آف انبیسمنٹ بہتر ہے جناب ان دونوں کی طلنہ اس طرح کی طلنہ ہیں جیسے ہم ہاتھی کی طلنہ گھوڑے سے کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے بکوز دونوں کے الگ الگ فیچرز ہیں دونوں کے پرستیتیاں الگ ہیں فور اگزامپل یدی کسی انالیسٹ نے یا کسی آپ کے ایڈوائیزر نے کہا کہ ایس ای پی موڈ آف انبیسمنٹ بہتر ہے اور یدی آپ کے پاس دس لاکھ روپے آج کے دن میں ایولیبل ہیں اور آپ اس دس لاکھ روپے کو ایس ای پی موڈ آف انبیسمنٹ سے انبیس کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ دس جار روپے پر منت اس کی ایس ای پی کر دیں تو جناب یہ قریب آٹھ سے نو سال کے بیچ لگ جائیں گے پورے فنڈ ایگزاست ہونے میں اور اس حساب سے جس جو آپ کا ٹارگٹ سکیم ہے مانلی سمال کیپ کر میں جہاں بیس پرسنٹ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے تو جو پیسے آپ کے سمال کیپ میں جا رہے ہیں اس کا تو ٹوینٹی پرسنٹ کا ایکس آئی ایر آر ملے گا لیکن جو فنڈ ریمیننگ فنڈ آپ کے کھاتے میں رہتے ہیں فرم فرس مانت تو دا لاسٹ یہ دس سال کا یہ کرتے ہیں تو دس آخری ایک سو بیس مہنے کے بعد جناب اس فنڈ جو کھاتے میں رہتے ہیں اس پر دو سے تین پرسنٹ کے آس پاس کا ریٹرن ملتا ہے اور دونوں اور پورے ایماؤنڈ کے کائدی ریٹرن ہم ایوریج ویٹی ریٹرن نکالیں تو معلوم ہوگا یہ ریٹرن کافی کم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمال کے پر وہ فنڈ جس میں آپ انویسٹ کر رہے تھے وہ فنڈ کا پور پورنس بہتر نہیں تھا کہانے کا مطلب یہ ہے ہمارا کہ لمسم ہے تو آپ کو انویسمنٹ لمسم ہی ایک ساتھ پیسے ہیں آپ کے پاس تو وہ لمسم ہی انویسٹ کرنے چاہیے اور دوسرا اگزامپل یہ دی آپ فری لانسر ہیں آپ سیلف ایمپلائیڈ ہیں آپ نوکری پیسے والے آدمی ہیں آپ بیجنسمن ہیں اور آپ کی انکم ایک مہن میں پچاس ہزار روپے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دس ہزار روپے پر مت آپ سیپ کہہ سکتے ہیں یعنی کوئی ایڈوائزر آپ کو یہ سلا دیتا ہے کہ ہر مہنے اس کا لمسم کرو تو جناب سال میں بارہ بار آپ کو لمسم کرنا پڑے گا جناب آپ نوکری کریں گے بیجنس کریں گے یا اسی میں اُلجے رہیں گے حالانکہ وہ جو آپ ہر مہنے دس ہزار کا جو لمسم کریں گے بیسکلی وہ سائی پی ہی تو ہے لمسم کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے ایک بار ہم نے لمبے سمیے کے لیے جمع کرا دیا پھر ہو گیا ہر دن ہر مہنے ہر تین مہنے کے بعد یا دی ہم انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بیسکلی سسٹیمیٹک انویسمنٹ پلان ہی ہے جس کا کی ریٹرن یا دی پورے کا نکالیں تو وہ ایکس آئی آر آر ہی نکلتا ہے سو یہ کہنا یہ کمپیر کرنا سائی پی کی اور لمسم کی یہ تھوڑا ڈیفکلٹ ہے حالانکہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو لمبے سمیے کے لیے آپ انویسٹ کریں ادھاران کے طور پر یدی آپ نے لمسم دس لاکھ روپے ہیں اور دس لاکھ روپے کو آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جناب جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جیسے ٹریڈنگ ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم دام میں خرید ہیں اور ادھک دام میں بیچیں ہیں سٹاک مارکٹ میں مارکٹ بیریس کب ہوا اس کے نیچے اب نہیں جائے گا یا اس کے اوپر اب نہیں جائے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں والسٹریٹ میں ایک کومن پروب ہے مطلب مارکٹ کی سربطم اچائی اور جو ڈیپ گیا مارکٹ اس سے نیچے اور نہیں جائے گا یہ کوئی اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا یدی خدا نہ خاصتے آپ نے اسٹیمیٹ کر لیا تو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ جو ڈھاڑن کے طور پر چونکہ آپ ٹائم مارکٹ کو نہیں کر سکتے تو آپ نے کسی پارٹیکولر ڈے کو انویسٹ کر دیا ہو سکتا ہے مارکٹ نیچہ ہو یا اونچہ ہو جناب یہ مارکٹ نیچہ رہا اس میں انویسٹ کیا کم اینوی پہ آپ کو یونٹ سے لوٹ ہوئی اور یہ دی اس کو دس سال کے رکھا تو چونکہ دس سال میں کچھ پارٹیکولر سیگمنٹ میں مان لیجے پندرہ سے بیس پرسنٹ کے آسپس کا ریٹرن ملتا ہے تو جس دن آپ نے انویسٹ کیا اس دن مارکٹ بہت نیچہ تھا یا بہت اونچہ تھا یہ دس سالوں میں یہ نلیفائی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن مارکٹ بہت نیچہ تھا اس دن بھی انویسٹ کیا اور دس سالوں کے بعد کا ریٹرن اور جس دن مارکٹ اونچہ تھا اس دن انویسٹ کیا اس کے دس سالوں کے بعد کا ریٹرن اس میں کافی کم کا فرق ہوتا ہے دوسری چیزیں جو ایمپورٹنٹ ہیں لیم سم میں وہ یہ ہیں کہ آپ نے فار اگزامپل سستے یونٹس میں سستے این ای بی میں یونٹس تو پرچیس کر لی لیکن جب آپ ریڈمشن کرتے ہیں تو ریڈمشن کے دن یہ دھیان ڈکھنا اگر او دن مارکٹ نیچا رہا تو جناب آپ کے ریٹرن میں فرق پڑے گا سو لمسپ کے کیس میں ایک او سو بیدھائیں ایک دکتیں یہ ہیں کہ یدی آپ کوئی پارٹیکلر ڈے کو اگر آپ ریڈمشن چاہ رہے ہیں اور اس دن یہ دی مارکٹ نیچا رہا تو پورا دس سال کے محنت پہ تھوڑی سی پنے تو پھر جائے گی ادھارن کے طور پر جس بیکتی نے تین جون دو ہزار چھے کو ریڈمشن کیا ہوگا اس کا ریٹرن کچھ اور ہوگا اور جس نے چار جون دو ہزار چوبیس جنہیں جس دن الیکشن کا ریجلٹ آیا تھا اس دن یہ دی ریڈیم کیا ہوگا تو ان کا ریٹرن کچھ اور ہوگا سو لمسم کے کیس میں جو بھی ہوں دو چیزیں دھیان رکھنی ہے کہ لمبا سمجھے اور جس دن ریڈمشن کرنا ہو کوشش یہ کریں کہ ریڈمشن اُس دن کریں جس دن مارکٹ مچھا ہو ایسا کہ میں نے پلیت چرچہ کی کہ دونوں موڈ آف انویسمنٹ میں ایک کامن چیز ہے ٹائم ہوریجن لمبا ہونا چاہے اور کوشش کرنے کے ریڈمشن اُس دن کریں جس دن مارکٹ مچھا ہو یہ کوشش کرنا اوچہ ہو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اوچہ ہی پر نہیں جائے گا جیسے میں نے بھلے کہا کہ کوشش کریں کہ نارمل کورس میں مارکٹ مجھے لگتا ہے کہ بولیس پیج میں ہے اُس ٹائم ریڈمشن آپ کریں اب دیکھئے ایسائی پی کی باتیں ایسائی پی میں سب سے بڑائی ایڈوانٹیج یہ ہے جیسے آپ نے لمسم میں دیکھا کہ جس دن آپ نے دس سال کے لیے لمسم کیا ہوا تھا جس دن آپ نے پرچیس کیا یونٹس اُس دن این ایوی کیا تھی یادی این ایوی کم تھی تو نمبر آف یونٹس ادھک ملے ہوں گے اور جس دن ریڈیم کیا آپ نے اُس دن یادی مارکٹ اونچا تھا تو آپ کو بہتر کورپس ملیں گے مارکٹ ہوا نیچہ ہو تھوہا سا کم کورپس ملے گا لیکن ایسائی پی کے کیس میں ڈیفرنٹ ویوز ہیں بیکاوز اس میں دس سال کے لیے دی ایسائی پی آپ نے کیا تو آپ کو ایک سو بیس اپورچنیٹی ملے گی لمسم کرنے کے لیے ہر مہینے ایک اپورچنیٹی ہے لمسم کرنے کے سو ہو سکتا ہے کہ ایک سو بیس اپورچنیٹی میں کئی بار اپورچنیٹی ایسی ملی ہوں کہ مارکٹ نیچہ ہو تو آپ کو کم این ایوی کا یونٹس ملا ہوگا کسی دن مارکٹ اونچہ ہو تو آپ کو ادھک این ایوی کا یونٹس ملا ہوگا سو ایک سو بیس بار کا دیکھیں تو کاؤس ایوریڈنگ ہو جاتی ہے نورمل کورس میں کم ہو جاتی ہے بیکاوز ایک سو بیس بار میں کبھی کم رہا ہوگا کبھی ادھک رہا ہوگا لیکن لمسم میں کیا ہے کہ جس دن آپ نے انٹر کیا مارکٹ ایوی دن نیچہ تو آپ کو ادھک یونٹس اس کے بعد دوسری اپورچنیٹی کبھی نہیں ملے گی ایک سو بیس بار اپورچنیٹی ملتی ہے پانچ سال کر رہے ہیں تو سکسی ٹائمز ملتی ہے سو آج ہم حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ دونوں کی تلنا نہیں کیا سکتی لیکن یہ دی آپ لمسم اور ایسائی پی موڈ آف انویسمنٹ کے ایک پارٹیکلر فنڈ میں پیشلے دس سال کا اگر آپ ریٹرن دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کی ایسائی پی کے کیس میں جیسے میں نے بتا ہے کہ دونوں میں دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں لمبا سمجھے اور جیس دن ریڈمشن کریں اس دن مارکٹ اونچہ ہو لیکن اس کا ایمپیکٹ لمسم پہ ادھک ہوتا ہے جبکہ ایسائی پی پہ اس کا ایمپیکٹ کم ہوتا ہے ایسائی پی میں کسی بھی دن ایسائی پی کریں کسی دن یا اور ریڈیم کریں آپ اس دن کوشش کریں اس دن مارکٹ اونچہ ہو وہ بہتر ہوگا اس کو ہم ایک ایگزامپول لے کے لائیو ایگزامپول لے کے ہم ڈسکس کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ دونوں میں کون سا بہتر آپ کو جستا ہے حالانکہ یہ بہتر کون سا ہے یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے جو میں نے کہا دونوں کے پرسطیاں الگ الگ ہیں کی لمسا تو تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس پیسے ہوں اور ایسائی پی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس لمسا کے پیسے نہ ہو لیکن ریٹرن کے لحاظ سے ہم دونوں کی تلنا کریں گے لائیو ایگزامپول کے ساتھ اس بات کی تلنا ہم ایک ایگزامپول لے کے کرتے ہیں اس لائیو ایٹرن سے کار اس لائیو ایگزامپول کے ساتھ کریں گے اس لائیو ایڈامپول کے لئے ہم نے ایک فنڈ خسốcીلیسٹ کے ہے اور وہ فنڈ ہے اس لائیو ایatterی پھون کے لائیو ایسلس میں دوزار سال دوسرا تینور لیا و 49 ساتھ چاوڑا سی لے 362 سامتال تک بتیسا لیا وکی تین چھے دوزار سویس استرکار اس میں دیکھا کہ اپنے انٹری ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹھ ہیں کہ دیشار در مارکہت کافی نیچے گیرہ ہوا تھا اس دن ریڈیم کیا ہم نے تو دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اور اس کے ایک دن پہلے جب مارکٹ موچھا تھا اس دن ریڈیم کرتے ہیں تو کیا ہوتا اور اس کا سی ایجر میں کیا ایمپیکٹ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دس سال اکتیس آر چودہ سے لے کے اکتیس آر چوبیس پہلی ہوتا تو سی ایجر نائنٹین پوائنٹ سی بان نائن پرشنٹ تھا لیکن چار چھے کو ہم ریڈیم کیے ہوتے یعنی کاری بھولے تین مہینہ پہلے ریڈیم کیے ہوتے ہیں تو اس کا سی ایجر آتیس پوائنٹ ٹو نائن پرشنٹ اور یدی اس کے ایک دن پہلے میں سیلیکشن جیس کا ریزم نے آیا تو اس کے ایک دن پہلے ریڈیم کیے ہوتے یہ نائنٹین پوائنٹ ون سی پرشنٹ ہوتا جنار یہ نائنٹین پوائنٹ سی بان نائنٹین پوائنٹ ون سی یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ سلائیٹ ڈیفرینس ڈیفرنٹ ٹائم تینیور میں ہم نے انویس کیا تھا وہ انویسمنٹ ایک لاکھ روپے تھا اور جب اس کو ریم کیا ڈیفرنٹ ڈیٹس سیاری اکتیس آر دوزار چوہویس کو چاہ چھے دوزار چوہویس کو تین چھے دوزار چوہویس کو تو ایک لاکھ کی رقم یعنی پورے دس سال ہم کیے ہوتے اکتیس آر چودہ سے لیکن اکتیس آر چوہویس تک خوش کی رکم 6,088,000 کے آسپاس ہوتی چارچھے کو ریڈیم کی ہوتے یعنی قریب پھولے تین مینہ پلے ریڈیم کی ہوتی یہ 5,005,005,000 روپے ہوتی اور یادی اس کے چارچھے کے ایڈیس پلے دن وہ پاںچ لاکھ اٹھاسی ہزار کے آسپاس اگر آپ دیکھئے چار چھے اور تین چھے کے بیچ میں ایک دن کا فرق ہے ریٹرن جو دیکھیں ایٹین پوائنٹ ٹو نائن نائن ٹی ایٹین پوائنٹ ٹو نائن ٹو نائن پرسنٹ کے آس پاس لیکن ایم آنڈ وائز جو ہے ایٹی ایراؤن سیبنٹی ٹی پوزنڈ جناب ایک لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا اور ایک دن کے فرق میں آپ کو تیہتر ہزار کا گھاٹا ہو گیا تیہتر ہزار کا فائدہ ہو گیا اور نورمال ہم کچھ سے رنمی ڈیٹ جو اکتی ساٹھ دو جا چو بیچ لیا ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مارکٹ اونچا ہے یا نیچا ہے رنمی ہم نے ریڈیم کر لیا تو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے چھے لاکھ آٹھ ہزار اور یہ دی الیکسن ڈیٹ سے اس کی باتیں کریں ہم دیکھتے ہیں ایٹی ایراؤن ڈی تری تھوڑی تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کی لمسک کے کیس میں یہ رسک تو ہے کی ہم کس دن ریڈیم کرتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں جو پورے دس سال کے تھے جو دس سال میں سے کونے تین ہی میں نے کم تھے اور اور تیسرا تینیور جو بھی چار چھے سے اگلی پلے تین جون دو چو بیس کو تھے ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں ہی تینیور میں جو ریٹرن کا پرسنٹیج 22.61 اس کا مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں حالان کی چار سے کو مارکٹ کافی نیچے گی رہا تھا تین چھے کو اونچا تھا اتنا اونچہ نیچہ ہونے سے ان کے دس سال کے ایک سائی آر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے حالان کی ادھی اونچہ یا نیچہ ہوتا تو فرق پڑتا لیکن فرق بھی پڑتا تو کافی کم کا فرق پڑتا اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا کی لمسپ کیس میں دیکھ رہا ہے کہ مینوم ایٹین کوئنٹ ٹو نائن پرسنٹ اور میکسیم جو ہے نائنٹین کوئنٹ سیون نائن پرسنٹ اس کا مطلب دو تین چیزیں ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں پہلہ چیز کی سائی پی اور لمسپ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ دی موقع ملے آپ سائی پی ہی کریں لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ دی ہمارے پاس لمسپ بنی ہے تو ہم کیا کریں تو پہلہ آپ آرزینٹی میں جتنا آپ کو ڈیفرنس دکھ رہا ہے اتنا ڈیفرنسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ کسی بھی دن انویسٹ کر دیں کوشش کریں کہ مارکٹ نیچہ ہو جو بھی کریں وہ کر دیں لیکن یہ تھوڑا سا اور فائن ٹیون کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ لمسپ نہ کریں آپ سسٹیمی ٹرانسفر مطلب سٹی پی کریں اور سٹی پی کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے تو اچھی بات ہے یہ اس کے بارے میں اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے پلیلیسٹ میں جا کے اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ سکتے ہیں حالانکہ سٹی پی میں یہ کریں گے تو تو یادی اس لامسپ فنڈ کو سیڑن میں ڈاز کے رکھیں گے یا سٹی پی کریں گے تو سٹی پی میں جو ایوریز ویٹیڈ ریٹرن ہوگا وہ سیڑن میں رکھنے کی تلنا میں ادھک ہوگا کہ سیڑن میں فنڈ رہتے ہیں اس میں ڈھائی تین پرسنٹ کے آسوا سے ملتا ہے لیکن اس فنڈ کو آپ لیکویڈ فنڈ میں دیکھے سٹی پی لگا دیں گے جو ریمیننگ فنڈ لیکویڈ فنڈ میں ہوں گے اس کا ریٹرن پانچھے پرسنٹ کے آسوا سے مل جاتے ہیں کمپرٹیم لی یہ بیتر ملتا ہے حالانکہ جیسا میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا ایپی کریں لامسپ کریں سٹی پی کریں یہ نیرڈ ہے انڈیزل اینڈرسٹس کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے اس پر different factors پہ یہاں بھی نیرڈنے آپ کو خود دینا پڑے گا thank you